آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش لائیو ڈیش کی آواز ہم بیٹھیں گے آپس کے باتیں نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اپنا نوٹ پیٹ لائے ہوں گے پیٹ لائے ہوں گے میں استقبال کرتا ہوں جب آپ سبیر شیطی کی صاحب ہال میں پہنچ چکے ہیں آپ کی تائیوں کی گوچ کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں ہم پروگرام کی شروع علاوہ تک علام پاک سے کرتے ہیں اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہم سب سے گئے اللہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور بات میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پروگرام کی علاوہ کی کے لیے ہمارے ساتھ دنگاپ پینت کی ہم ان کا بشکریہ آدھا کرتے ہیں مقاری آمیر فلانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشیف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ساتھ دیں تلاوت کلام پاک پیش کریں حالی آمیر فلانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصد chemicals آمیر اور این لعلیم خوبصورت آمیر weer این اگر تم کفر اختیار کروں گے تو یقین دکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کروں گے تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگاہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے یقین مطیروں کے باتے بے خوب جانتا ہے وَإِذَا بَسَ الْإِنسَانَ دُرُّونَ تَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَرْ لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوُ إِلَيْهِ مِنْ عَلْقَرِيهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُغِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَدْتَعْ بِقُفْقِقَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب انسان کو کوئی تقریف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے قرردگار کو اسی سے نوردادت پھکارتا ہے پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تقریف کو دول جاتا ہے جس کے لئے پہلے اللہ کو پھکارا کرتا تھا اور اللہ کے لئے شریف گاہ لیتا ہے جس کے حدیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے کہیں تو کہ کچھ دیت اپنے قفر کے مزید اڑھا لے یقیناً تو دوزت والوں میں شامیر ہے اَمَّنْ هُوَ طَالِقُ الْآَنَا اللَّيْنِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَة يَحْذَرُ الْآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهُ قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّا يَتَرَكُرُ الْآخِرَة بھلا کہ ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھلیوں میں مبادر کرتا ہے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے گرتا ہے اور اپنے پروردگاہ کے رحمت کا امی دعا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جی کیا جاننے والے اور نا جاننے والے کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ سب برابر ہو سکتے ہیں مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اقل والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ باری ساتھ ہم بہت قیسی سے آگے چل رہے ہیں کلام پاک کے بعد میں ناکھ کے لئے درست کرتا ہوں معمی اسرا خارم بھائی اسرا کے لئے درست کرتا ہے اسرا کے لئے درست کرتا ہے اسرا کے لئے درست کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبا نبی خواب غفرت میں سوئے ہوئے آمینوں خواب غفرت میں سوئے ہوئے آمینوں اے شوئے شرک بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو سو ریوں ہی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو جوالی میں بولا ہی دوں اپر رب دو جہانی میں پولا ہے تو اور طاقت کے پوتے پہ پولا ہے تو جب جہانی کھلے گی تو بچتا آئے گا جب جہانی کھلے گی تو بچتا آئے گا ایسے روحے بلانے سے کیا پائے گا آنکھ کھولو اٹھو یاد رکھو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رکھو کرو عمر یوں ہی گھوانے سے کیا پائے گا تھا حکومت کا فرعان کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلگت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا پائے گا خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو منو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو منو اے جو اشرت بڑھانے سے کیا پائے گا بہت شکریہ یوشرا آج کے اس پروگرام کی تھیم کے مطابق ہی اس نے نار پیش کی اور اس نے ہم سے یہ کہا کہ ڈفلت کی مین سے اٹھو جاگو اور اللہ نے آپ کے اندر جو چھپی ہوئی کرامتیں رکھی ہیں اس کا اظہار کرو آج ایک بہت بڑا دن ہے امدباد شہر کے لیے ہمارے بیچ میں ڈلی سے چل کر جناب سمیر صدیقی صاحب اگر آپ گوگل کریں گے یا آپ یوٹیوب کریں گے یا آپ فیس بک دیکھیں گے یا آپ انسٹاگرام دیکھیں گے کہ جن کی چھوٹی چھوٹی ڈیلز پر اور ان کے بڑے بڑے ویڈیوز جن کی لاکھوں کے ویوز ہوتے ہیں آج آپ سے رو برو ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ گجرات کی ٹاپ بیوروکریٹس جو مسلمان بیوروکریٹس جو ریٹائر ہوئے ہیں پوری زندگی انہوں نے گجرات کی سیوہ کی دیش کی سیوہ تھی اور آج سمیر صدیقی صاحب کو سننے ہمارے بیچ میں ہیں ایک بیچ میں بریک ہوگا جن میں ان تمام بیوروکریٹس کا ہم سننان کریں گے اس میں IPS سے لے کر IAS سے لے کر classroom officers ہمارے بیچ میں موجود ہیں ہمارے بیچ میں ہمارے حدیل عزیز جناب ڈیاسوٹین شیخ صاحب موجود ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ممبئی سے چل کے آئے ہمارے اشواق بھائی اور مفتی ساجت صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں سلام علیکم بریم ہے نا سر کے لئے آپ کو ملنے ہمارے بیچ میں بیٹا بیٹھے رو کوئی اتھے لیں تیس ایک اتھے گا تو اس کے ٹھیک سے جائیں گے بیٹا بیٹھے آ بیٹھے 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 اچھا بچھا ہے Thank you ہمارے بیچ میں بجرات سٹیٹس کے کچھ top bureaucrats جو جنہوں نے بجرات کی دیش کی سیوا کی ہے جانے مانے چاہرے ہمارے بیچ میں موجود ہیں ہم ان کا سنمار کرنا چاہتے ہیں سب سے دہلہ سنمار میں جناب سمیق سندھیتی صاحب کا کرنا چاہتا ہوں میں ہمارے حجیب انسلطان صاحب سے ترکاس کرتا ہوں کی براہ کروں سٹیس کو تشیف لائن اور سمیق سندھیتی صاحب کا نمید کو سنمار کرنا تالیہ کہاں گے نہیں بہت سے میرے ساتھ ہمارو کچھ کے لئے شبیر حسین فجرہ وآیہ صاحب نے جو ہمارے گجرات کی جو پولیس کی سب سے ٹاپ رنگ ہوتی ہیں اس پر ایکار میں میں بڑی عطب کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں براہ کرنے کشید جائے میں جناب اپنے میند ساتھ ہمارو کشید جائے سب سے آپ کو ستیس سے براہ دے ساتھ ہمارو کشید جائے ہمارو کشید جائے ہمارو کشید جائے ہمارو کشید جائے میں بڑی عطب کے ساتھ ہمارو کشید جائے 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 ملتا ہے بیجی جناب مبول اللہ بولا ساو موجود میں میں درخواست کرتا ہوں بیشتی ساکسے کی برای کرنم تشیخ ہے اور میں بیشتی سنواتے ہمارا بیچ میں جناب ہمارا بیچ میں جناب ہمارا بیشتی سنواتے 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 ہمارا کچھ میں اڈیسٹان سگرٹی ہے سدکار ہوئے دنہا ایڈیاز پرشی صاحب موجود ہے می ہی جایوید بھائی شیک سے ترخواست کرتا ہوں جایوید بھائی شکٹی ہے جایوید بھائی شکٹی ہے اڈیب بھائی شکٹی ہے سدکار ہوئے دنہا ترجمے موسیقی 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 مجرد کی راج بول کے پرشتر جن کی آباس بھی دی جنہا خسطفہ کلو اور سال برادی بیت میں موجود ہے میں سلمان شیخ صاحب سے لڑھاس کرتا کہ برای کرنگا شیخ رائے اور رکھا اجاز کریں مجرد کی رائے اور سلمان شیخ صاحب سے لڑھاس کریں مجرد کی رائے اور سلمان شیخ صاحب سے لڑھاس کریں مجرد کی رائے اور سلمان شیخ صاحب سے لڑھاس کریں مجرد کی رائے اور سلمان شیخ صاحب سے لڑھاس کریں مجرد کی رائے اور سلمان شیخ صاحب سے مجرد جی зачارےいたい مرحبا ہمارے بہت اچھے دوست جو جنہوں نے سالو اچھ کمیٹی میں خدمت کی باتش بیمہ میں رہے اور انہوں نے حاجی ہو کہ اس سے خدمت کی کہ اللہ نے اون کو موت جو ہے مکہ مکرمہ کو نصیب فرمائی اللہ ایسی موت ہمیں مکہ اور مدینہ میں ہم سب کو نصیب فرمائی ایسی موت ہمیں بیٹی موجود ہے نیدہ میں بیٹا تشیف رہا ہوں آپ کے اببادے لیے ہم نے بوس کھومس ایک چھوٹا سا جنینٹو رکھا ہے میں درخواست کرتا ہوں جناب عدل کریم لاکانی صاحب سے کی وہ تشریف لائے عدل کریم لاکانی صاحب چلے گئے چلے میں درخواست کرتا ہوں اشواب بھائی سے کی تشریف لائے ہماری بچھی کے مرحب ماری صاحب کے لیے انہوں نے سالو اچھ کمیٹی میں حاجیوں کی حدمت کی ہے دن رات کمی نہیں دیکھا اور ہمیشہ وہ ایلپورٹ پر اور حجاز میں موجود رہتے تھے ہم خیراتی عقیدت پیش کرتے ہیں جناب جی ایسی مہاں صاحب کے لیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جناب عدل کرتے ہیں جناب عدل کرتے ہیں سہین سبیو نصیب کرتے ہیں ہمارے بیش کے جناب ہمارے بیش کے لیے 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 کہ ہم مجھے ہمارے اپنے ہمارے بڑے سالوں سے ہمارے ساتھ ہم جن کی رہبری میں جن کی سربلستی میں جن کی ڈائیڈنس پہ کام کرتے ہیں دعوت دینا چاہتا ہوں جلاب کاسیم بھوڑا ساتھ کو اور اگزوال میمان ساتھ سے اتخاص کرتا ہوں تو وہ تشکہ فلائیں ہمارے کاسیم بھائی بھولا ساتھ کو مجھے دوستان آباد کاسیم بھائی جو ہے جو جہاں سال بہلنی کی دیر کی حقیق ہے بہت کاسیم بھائی کہ ہم نہ سکول کا تصبوت کرسکتے ہیں نہ پوراں کا تصبوت کرسکتے ہیں اور اس وقت میں کاسیم بھائی جو ہے جو ہے چکچک مجھے بہت کاسیم بھائی چکچک مجھے چکچک مجھے چکچک مجھے حضرت شکل ساتھ حضرت شکل ساتھ جو سیستان آب کسیم بھائی چکچک مجھے چکچک مجھے اللہ علیہ وسلم 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 پولیس ٹرین کے لیے بھی بڑو دہ کیا ہندوہ کے اندر دو سینٹر سمجھوں انشاءاللہ پائم کریں گے جہاں ہمارے پاس ان کی فیزیکل کی جگہ ہے انارمالہ صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے اس کے بارے میں کمیٹل تھے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تراؤں لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ووٹ آف ٹیکس کے لیے میں جناب افضل میمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں بیان کشیف لائے اور شکریہ آپ نے رسومہ راکھنے جناب افضل میمن صاحب اپنے پر آف ٹیکس کے لیے پیسے کھڑی ہوئی ہے ایک پانس منٹ بیڑیا پا آپ نے کچھ نہیں لگلے پھردے بیڑیا جہاں ہیں وہی بیڑیا بیڑیا وہاں پا رحم اللہ رب العالمين السلام علیہ وسلم تمام تاریخ رساللہ کے لئے ہے میں ایک چھوٹا سی بار اکثر کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم لوگ اکثر اس بار کو کہتے ہیں کسی کو بجو کیا ہاتھ جالے اللہ کا احسان اور اللہ کے احسان کی علامت ہم اس کے ساتھ جھوڑتے ہیں ہمارا کاروان اچھا ہو گیا بیوی وہ اچھا اپنے بیٹے کو اچھا اچھا کاروان مل گیا بڑے رکی رڑکی کے ساتھ بھی اس کی سادھی ہو رہی ہے بیٹیا کی اس کو اچھا پڑا لکھا سوہر پہ لی گیا راکھوان کے لاتے کامان ایک مکان چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اس کو جیسا چاہیے تھا ایسا ایک مکان مل گیا اور بہت سائل چیزیں ہیں یعنی یہ کہ دنیا کی چیزوں کا نعمتوں کا مل جانا اس کو ہم اللہ کی رضا کی علامت کے ساتھ جھوڑ دیں دوستو اللہ کی رضا کی علامتیں مال کا چیزوں کا عوضوں کا مل جانا نہیں ہے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے جسا ہمارے سمیر سدھی کی سامنے کا کہ ہم مسلمان دنیا کے اندر آئے ہیں یہ کنتم خیل امتی اقریت دن ناس کا جو لفظ ہے یہ وہی وقتی جس کو سدھی کی ساتھ نے کانسٹنٹ بھی دو گھنٹے تک ہم کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ہماری آمد کیوں ہوئی ہے اور ہم صرف اور صرف اور صرف قرآن کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لئے ہیں اور اگر ہم نے اس کو اور اسی کی پہت اگر ہم نے یہ سب بچ کیا ہماری لیے تو دنیا تو ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری بھلی بنا دے لیکن اصل تو ہم صرف کیلئے آخرت ہے لیکن ہمارے دنیا دوزوں ہی بگڑے بے ہیں گزراتی میں کیوں جب بابا نہ تو بے نہ ہم ادھر کے ہیں انہوں بھر کے تو میں آپ تمام سے گزاری سے اس بات کی کرتا ہوں ہمارے دنیا بچے یہاں پر بیٹھے ہیں دیکھو ہماری تو کڑ گئی ہے اور ہم لوگ جو ہے کل نہیں بھی ہوں گے آپ لیکن آپ نے گھنگے اور یہ جو باتیں سنی ہیں اس کو آپ سکریہ آدھا یہ ہوگا جس سے سمیر صاحب کہتا برد میں آئے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کیا سکریہ آدھا کریں آپ سمیر صاحب سے کچھ ہوگے آپ کا سکریہ ہم کیسے آدھا کریں تو یہ کہیں گے کہ تم نے جو سنا اس پر کچھ امن کر رہا ہوں گے میرا سکریہ آدھا ہو جائے گا بھر ہوگا کی نہیں ہوگا لہذا ہم سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ہم سب میں دن ہے ایسا نہیں ہے بس ہماری صلاحیتے ہیں کیونکہ جب ہم جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو آدمی نہیں کرنے کے کام کرتا ہے اگر آپ لوگ وہ ساری چیزیں کرو گے جو صدیقی صاحب نے کہی ہے تو پھر تمہاری وہ ساری چیزیں تم سے چھوٹ جائے گی جس کے بغیر مدود پر چلتا نہیں ہے یہ بھی ایک پڑھائی کا اندر کا صوب اور جذبہ آپ کو بلا کرنا پڑے گا جیسے کہ تیسٹ ڈیولوپ کیا ہے وہ کھانی کھانی کی کینوئر ہی آتی ہے ہم کو تو نہیں ہاتی لیکن یہ پیسے باروں کو پوچھو تو وہ تو ایسا صوب سے کھاتے ہیں تو کیا ہوا ہے تیسٹ ڈیولوپ ہو چکا ہے آپ کو یہ تیسٹ ڈیولوپ کرنا پڑے گا بڑھنے کا اس کے لیے ایک تو ہمارے زبیر صاحب کو یہ کہا کہ ہم لوگ کی آم پر تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہاں پر ایک سکسا کے نام سے کچھ یہ سریع صاحب یہ جیپی ایسٹی کے نیپی ایسٹی کے تعلیم پر لیے نظام کیا ہے ملی چاتم پر ہم لوگ جو ہے کلاب ہو یہاں پر اور ہمارے کاجل صاحب بھی ہم پر بیٹھے ہوئے تو اگر ہم لوگ کچھ وقت ان کو بیٹھے ان کے ساتھ میں بھی تاکہ جو ہے اسی کو ساتھ پہ اگر چلے یہ جو بھی انساءاللہ اگر ہم لوگ سویادتوں ملتے ہیں انساءاللہ بات کرتے ہیں تو کانی صاحب بھی وغیرہ بھی آ رہے ہیں اور میں آپ امام کا تہہ دن سے سکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری بیلہ سوید جنہوں نے بہت کلنپ وقت میں جنرات محنت کی آپ سب کو جمعہ کرنے کے لیے اور آپ سب کو جمعہ کرنے کا مقصد بھی جو باتیں رکھی تھی صدیقی صاحب نے بس اس کو اپنی زندگی مطارنے کے لیے تو میں تہہ دن سے سکریہ آدھا کرتا ہوں صدیق صاحب آپ کے ساتھ آپ کے سلام کہیں اسے سکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ دارہ آپ کی عمروں میں سہت میں آپ کی عیل فہم میں برکت عطا فرما ہوئے اور آپ جس فکر کو لے کے چلتے ہیں اللہ دارہ اس فکر کا سمعہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے اور جو ہے ہمارے جتنے بھی ساتھی یہاں پر آئے ہیں ہمارے انعرورہ صاحب مورہ صاحب سنھنی صاحب ہمارے قریسی صاحب اور ہمارے خیلوارہ صاحب نسال سیکھ صاحب اور ہمارے وہ تمام ہمارے پی آئی آئی سور سیکھ صاحب یاسودین بھائی رزوان کاری وہ دیگر تمام اور ہمارے بمبئی سے اسفاق صاحب بھی یہاں پر تصریف دا ہے اللہ دارہ ان کو بھی جزائی خیر تاثرمائیں اور پھر سے جو ہے میں اپنی بیرا سروزنی کی پوری ٹیم کو بھی جو ہے تحری سے سکریادہ کرتا ہوں اس نے بھی بڑی مہیند کی ہے بس آتنام جو ہے ہمارا آپ سے ایک ہی بات یہ ہے کہ اس تردیس جو آچھی ہوئی ہے ان میں سے آپ دو سال بات چار سال بات پھانس سال بات جب بھی سمیر سیدھی کہ سب کو محنا ہو سر میں یہاں پہنچ گئی ہو میں یہاں پہنچ گیا ہو اور وہ اس دن آپ کی ٹابور ہور میں جو بات سنی نہیں بس وہ دل پر لگے تھی یہ بات جب یہ سنیں گے تو بس ہوتی ہے کہ میرا چیت پاس ہوگا ہے اللہ تعالیٰ حسن جو ہے آپ کی حسن دلیس حسن نینا 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 ربنا نینا نینا حسن 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 نینا نینا عزیز یا غفار اے اللہ ہمارے نا کو معاف فرمائے اے اللہ حدر جو جو کرمائے اے اللہ اے اللہ ہم کو تو نے جس مقصد کیلئے پیدا کیا اس مقصد پر ہماری دلدریوں کو اے اللہ بجار میں ہم کو توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہماری دفوتوں کو اے اللہ اے اللہ ہماری پسطی کو بدنی سے بدل دے اے اللہ ہمارے زہر کو علم نافع سے بدل دے اے اللہ ہمارے بھاک کو ربصان کو نفو سے بدل دے اے اللہ ہمارے تنگ نظروں کو اے اللہ فراخی نظر سے اے اللہ بدل دے اے اللہ بس تو ہم کو دنیا میں بھی سرکھ روئے نصیف فرما اے اللہ ہمارے لئے آخرت میں بھی ہم کو سرکھ روئے نصیف فرما اے اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہماری زندگی اے اللہ گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ ان تمام کو اے اللہ جنہوں نے ان باتوں کو سنا ہے اے اللہ ان باتوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے ان کو جتنے بھی اسباب اور وسائل کی ضرورت ہو اے اللہ وہ سب عافظ ان کو محیہ فرما اے اللہ ہماری تنظیم کو دن دونی راہ تومی ترقی عطا فرما ہمارے تمام تنظیم کے ارادوں اور منصوبوں کو اور جتنی بھی تنظیمیں اے اللہ دنیا کے اندر تیرے بندوں کے نفعوں کے لئے کام کرتی ہے اے اللہ ان تمام تنظیموں کے جتنے بھی اے اللہ ضرورت ہیں اے اللہ تو ان کو بیرس و محیہ فرما ان پر چلانے باغوں کی فاجت فرما ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی فاجت فرما اے اللہ بس تو ہمارے اداروں کی بھی فاجت فرما اے اللہ ہم ادارے چلانا ہم کو نہیں آتا اے اللہ تو ہم کو ہمارے ادارے چلانے میں تو ہماری رحبری فرما تو ہماری بدد فرما بس تو ہمارے ساتھ رحم کا کرن کا افقہ افقہ کا معاملہ فرما ہماری دعاوں کو محیطن فتح قرم سے قبول فرمائے سبحانہ ربی کا بیل عزتہ ہمارے سکون و سلام علم و سلیم والحمدللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی